چھترپور کے نوگاؤں قصبے میں تلک سمہاروں میں ہوئی فائرنگ کے دوران ایک یوک کی موت ہو گئی پولس نے اگیات آروپی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یوک کی کوئی غلطی نہیں تھی اس کی جان جھوٹی شان لے لی غلطی کسی اور کی اور سزا ملی اس ماں کو اس کا بیٹا وجہ نوگاؤں میں ایک تلک اتصا میں شامل ہوا تھا وجہ نے نہ کسی سے لڑائی کی نہ جھگڑا پھر بھی اس کے سینے کے بائیں طرف ایک گولی جاگوسی اور وجہ ہمیشہ کے لیے سو گیا غلطی اس شخص کی تھی جو شان دکھانے کے لیے ہوای فائر کر رہا تھا ایک فائر ہوا دوسرا اٹک گیا جسے دیکھنے کے لیے اگیات گھٹی نے بندوق سیدھی کی دیکھی اور اتنے میں فائر ہو گیا اور گولی وجہ کو جا لگی ایک آنی بکیات میں گولی چلا رہا تھا اوپر فائر کر رہا تھا تو وہ اچانا کہ اس نے ایک سیدھا کر دیا تو اس سے سامنے کھڑاتا ہو تو گولی لگ گیا آپ لوگ کہاں کھڑے ہو گئے تھے ہم نے اس کے باقر میں کھڑے جیسا ہے ڈی جے کے پاس کھڑے ہو گئے تھے ہاں ڈی جے کے پاس وہ سامنے کھڑا تھا ہم نے لیف سائٹ کھڑے تھے اس کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے فائر گیا آروپی فرار ہے پولیس نے اگیاد آروپی کے خلاف ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے جن بیٹیوں کے دوارا جو موقع پر اپستے تھے جن کو جو ملتر کو لائے گئے تھے ہم نے سبی کے قسم لے کر جانچ میں پایا جائے گا وہ پر اسکام کیے جائے شادی سماروح میں سارڈنے کے ستھل پر خلے آم فائرنگ پرتبندت ہے لیکن اپنی چھوٹی آن بان اور شان چدانے کے لیے لوگ قانون کو تاق پر رکھنے سے باز نہیں آتے اور یہی غیر ذمہ دارانا رویہ بنتا ہے حادثی کی وجہ شلون پچوری سہارا سمیں چھتربور